بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینون کوکنگ ویچ سادیا آج میں آپ کے لئے آلو گوشت کی ریسپی لائی ہوں یعنی کہ گائیں کے گوشت کی بیف کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت آسانی سے بنے گا کوئی محنت ترکار نہیں گھر کے مسالوں سے بنے گا لیکن کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو آئے میں اپنی آسان سی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں رحیم تو بیف کا آلو گوشت بنانے کے لئے میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ چھے سو برام چکن ہے لیکن یہ میں نے ہڈی ویلہ لیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دو درمیانے سائز کی پیاز ہیں ساتھ میں یہ دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر ہیں سب سے پہلے میں گوشت ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ پیاز ایڈ کروں گی میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتا رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں یہ ٹیمارٹر آیڈ کروں گی اب اس میں میں ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ آیڈ کروں گی اب دو گلاس پانی اس میں آیڈ کروں گی کیونکہ گوشت کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تقریبا ہمیں تیس سے چالیس منٹ لگیں گے تو اس وجہ سے دو گلاس پانی آیڈ کیا ہے اب اس میں 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 سپائسز آیڈ کروں گی یہ ون ٹیسپون پیسی میچ ون این ہاف ٹیسپون دھنیا پاورڈر ایک سٹک میں نے دیدار چینی کیلئی ون ٹیسپون زیرا کوارٹر ٹیسپون حلدی اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالیے اب یہ تمام مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اب کوکنگ آئل جو کہ ایک کپ ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دیکھیں کتنے آسان طریقے سے تمام چیزیں آپ اس میں ڈال دیں اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھے طریقے سے مکس اپ کروں گی اور مکس اپ کرنے کے لیے اب میں ان کو بائل آنے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو چالیس منٹ بعد دکھاؤں گی تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کیجئے وہ بھی آل پہ کر کے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تو دیکھیں میورز تقریباً اس کو چالیس منٹ لگے ہیں گوشت کو گلنے میں اور یہ مکمل طور پر گل چکا ہے پانی بھی اس کا کشک ہو گیا کافی تو اب اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ تقریباً 5 ٹیبل سپون دہی ایڈ کروں گی دہی سے بہت فریمی سا اس کی گریوی بنتی ہے دہی آپ ضرور ایڈ کیا کیجئے اب اس کے دہی کے پانی کو بھی میں اچھے سے خوشک کروں گی تاکہ ہم اس کی بہت اچھے سے بھونائی کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اب اس پوائنٹ پر اس میں 1.5 ٹی سپون گرم مسالے کا پارڈ کروں گی اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر میں اس پوائنٹ پر میں اس میں آلو ایڈ کروں گی آلو آپ اپنے پیس کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک میں سے ڈیڑھ منٹ میں آلو کے ساتھ ان کو گھونوں گی تو میں نے اس کو تقریباً دو سے ڈھائی منٹ ان کو گھون لیا اب اس پوائنٹ پر میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً دو گلاس تاکہ ہماری اچھی سی گریوی بھی ریڈیو اور اب میں اس کو گھلنے کے لیے رکھ دوں گی اور میں آپ کو تقریباً دس منٹ بار دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں آلو گوشت دونوں مکمل طور پر گھل چکے ہیں سالن بلکل ریڈی ہے تو اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں صبردست آلو گوشت کی ریسپی بن کے ریڈی ہے یہ میں نے گائیں کے گوشت کی ریسپی بنائی یقیناً آپ کو پسند آئے گی بچے بڑے سے شوک سے کھائیں گے انتہائی مزے دار دے گی اس ٹائل میں بنا ہوا یہ آلو گوشت جس کو میں نے گھر کے مسالوں سے ریڈی کیا یقیناً آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ